قوانین فطرت اٹھارویں صدی آتے آتے دنیا بہت بدل چکی تھی فطرت میں موجود باقائدگی اور نظم کو قوانین کا نام دیے جانے لگا کہ فطرت اٹل قوانین کے تابع چل رہی ہے ان قوانین کی دریافت ہی تسخیر کائنات ہے اور تسخیر کائنات ہی علم کو پیدا کرنے کا واحد ذریعہ ہے یورپ کی فکری تاریخ میں اٹھارویں صدی کے علم و قوانین فطرت کے مرکزی خیال پر اپنی عمارت تستوار کر رہے تھے ان قوانین کی دریافت تجربہ و مشاہدہ کی ذریعہ ممکن ہوئی ان قوانین ہی کو قابل تزدیک حقیقت قرار دیا گیا یہی قوانین اس قدر صحیح ثابت ہوئے کہ ان کے ذریعے سائنسی پیشنگوئی کی صلاحیت پیدا ہوئی اور فکری مادیت نے اب سائنس یا تجربی مادیت کے روپ میں نیا جنم لیا یعنی مادیت کا فلسفہ اب سائنس کے روپ میں نیا جنم لے چکا تھا ویسے تو جانور بھی تجربے سے سیکھتے ہیں مگر انسان سائنس کے سہارے فطرت پر کنٹرول حاصل کرنے لگا جب اس نے سیکھنے کے لیے خود تجربے کرنے شروع کر دیا پانی دلوان کی طرف بہتا ہے اس کا مشاہدہ اور اپنی طرف سے تجربہ کوئی بھی شخص کسی بھی وقت کسی بھی جگہ پر جو دلوانی سطح کی ہو کر سکتا ہے جب ایسے تجربوں سے ہمیشہ ہمیشہ ایک ہی نتیجہ برامت ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پانی کا دلوان کی طرف بہنا ایک قانون فطرت ہے یہی تجربہ اگر پانی کے علاوہ تمام مایہ چیزوں پر کریں اور نتیجہ وہی برامت ہو جو پانی کے تجربے سے ہوا تو اس سے ایک عمومی کم ایک قانون وضع کیا جا سکتا ہے کہ تمام مایہ چیزیں دلوان کی طرف بہتی ہیں ایسا ہونے کے اسباب بھی سائنس دانوں نے دریافت کیا کہ کشش سکل اور مایہ آئیشہ کے ایٹموں کا ایک دوسرے پر فسرنا اس کی اسباب ہے یہاں تک یہ فلسفہ مادیت کے زمرے میں آتا ہے لیکن اٹھارویں صدی کی ریاضیاتی مکانیات نے فلسفہ کو سائنس میں اس طرح بدل دیا کہ نتیجہ پر اسانداز ہونے والے الگ الگ اسباب کی ہنسی پیمائش ہونے لگی فطرت کا کوئی بھی وقوع یا مظہر متدد اسباب کا پیدا کردہ ہو سکتا ہے اور ہر سبب کی ریاضیاتی پیمائش کے ذریعے اس کی تزدیق کی جا سکتی ہے اسی کی سادہ سی مثال ہم سماوی مکانیات سے لیتے ہیں اگر چاند پر صرف زمین ہی کی کشش اثر انداز ہو تو چاند کا ایک مدار بنتا ہے اگر اس پر صرف سورج ہی کی کشش اثر انداز ہو تو اس کا ایک دوسرا مدار بنتا ہے لیکن جب چاند کے اصل مدار کی پیمائش کی گئی تو یہ ایک تیسرا مدار تھا جو زمین اور سورج کی مجموعی کشش کو ملا کر بنتا ہے تینوں مداروں کی جو میٹری ریاضیاتی تحلیل سے چاند پر زمین اور سورج کی کشش کا اپنا اپنا حصہ معلوم کر لیا گیا اسی طرح ریاضی نے موسر طور پر فلسفہ اور سائنس کی حد بندی کر دی قوانین کی دریافت ایک ایسا مرحلہ تھا کہ ارشامیدس کی لیور کی قانون کی دریافت سے صدیوں پہلے ملاحوں کو چپو چلانا اور تاجروں کو ترازو سے تولنا آتا تھا مگر اس قانون کی مدد سے کئی ایسی اجادیں کرنا ممکن ہو گیا جو محس عملی تجربہ رکھنے والوں کے گمان میں بھی نہیں تھی موسیقی